اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اسلام کی روشنی چینل جو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اس میں رمضان کی حوالے سے جو آہدیث کا سلسلہ جاری ہے اس میں ہم حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑ دو بس اگر چاند سے ورے بادن حائل ہو جائیں اور چاند نظر نہ آئے تو تیس دن پورے کرو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ترمزی اور اس حدیث کو حسن صحیح کہا گیا ہے رمضان سے قبل سے مراد شابان کا دوسرا نصف ہے یعنی پندرہ شابان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ رمضان کے فرضی روزوں کے لیے اس کے قوت و توانائی برقرار رہے جس کا آغاز چند دن بعد ہی ہونے والا ہے اگر چاند متعلعہ برعالوت ہونے کی وجہ سے نظر نہ آئے تو شابان کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کیے جائیں اسی طرح شوال کا چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے تیس روزے پورے کر کے عید الفطر منائی جائیں اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں ملتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شابان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو بہت پیاری اور خوبصورت حدیث ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے